بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم میں کیا یہ رہا تھا کہ وہ قوم جن کو کتاب ملی اتنی بڑی خطمت اتنی بڑی سرفرازی حاصل ہوئی اس کے ماند اسی قوم کی یہ کہتی ہے کہ دلیل ترین قوم دنیا میں وہ اعتماد ہونے پر ہوا گیا اور وہی سے ہماری بات آجائے گا ایک رسول آیا ایک کتاب ملی اور اس کتاب کی ایک کتاب سے اس قوم کی جو خطمت و شوقت ہے بنی اسرائیل کی شکمت اسلام سے کتاب کا جو خطمت اس کے سامنے مان پاتی دلیل نے کسی قوم کو اتنی بڑی بلدیل اتیر نے کیسی قوم کو نہ رومان ایمپائر کو نہ پرشین ایمپائر کو یہی ایمپائر اس زمانے میں بڑی ہوئی تھی ان دلیلوں کو دماغ بار دین انہوں نے فکر سے کھا دیئے کب اتنی بڑی کام ہے اور اس کے بعد سے پستی کی تھی وہ قدیت کہ بنی اسرائیل کیا کی ضلیل ترین قوم سے بھی مان پتا ہے کہ آج ان کی آقا میں ہم پتھ رہیں کیا ہوا تھا ایک لمب ہے نا یہ جہاں قرآن سے موسیٰ کو ہم نے کتاب دی موسیٰ کو کتاب دی لیمانے ہوتے ہیں اس قوم کو کتاب دی کس نبی کے لیسادن سے اس قوم کو کتاب دی پھل جاگی اور اولیل سا کی ہے انہوں نے اس قتاب نے اس طرح پیرا کر دی موسیٰ کی بات ہی یہ ہے قرآن کہہ جاگی ہے لکھتے جگہ جائے گئے اس کے اوپر والی ان کی والیوں کی قتاب نے اس طرح جا رہا کر دی اس کا پتھو قتاب موجود ہے فخت موجود ہے فخت موجود ہے کتاب نے اس طرح جا رہا کر دی اب درہ میں آگے چل کے لگاؤں گا یہ صلاح کی شکلیں کیا ہوتیں لے موسیٰ کی یہی کہیں کہ کتاب موجود ہے کتاب نے اس طرح جا رہا کر دی سانگ آدھے یہاں کتاب تو موجود ہو جانا نہیں کہ کتاب نہیں جائیں فخت موجود ہے وہ موجود ہے تو یہ کہا ہے نا جی ہے وہ نہ یہ ہوتا کہ کتاب ہی انہوں نے برو کر دی ان کے پاس کتاب رہی ہی نہیں ہے کتاب ہے کہ اس طرح جا رہا کر دی اُس کے اندھے کیا ہوتا ہے سران کی حضرت اور کہا کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ وَلَوْلَا تَلِمَةٌ تَبَقَتْ مِنْ رَبَّةَ لَقُوْدِيَ لَيْنَهُمْ اگر ہمارا قانون یہ نہ ہوتا کہ قوم کہ بگری ہوئی حالت کے بعد مولت کا وقفہ یہ دیا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ کتی میں وہ اپنے حرات کو صحیح کرنے اتنا کرنے جسے صعبہ کہتے ہیں اپنا نظام صحیح کرنے تو پھر وہ نہیں سکتے ہیں یہ خدا کے قانون مقافات کی ایک اہم شکل ہے کہ وہ فرم بیس نہیں کرتا بلکہ اس نے ایک مولت کا وقفہ دیتا ہے بہت آخرینی کا ایک موقع پہ پہنچاتا ہے تو یہ کہا کہ اگر یہ ہمارا قانون نہ ہوتا جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے تو مدت ہوئی ان کا زادلہ ہو چکتا ہوتا ہے یہ وہ مولت کا وقفہ ہوتا ہے جس میں سے قوم بزردہ ہی ہو گئی ہے وَإِنَّهُمْ لَقِيْسَتْتِمْ جِنْهُمْرِ اور یہی مولت کا وقفہ جو ہے یہ قوم کو اور زیادہ تفاہ اور غمرہ کرتا ہے یعنی وہ سمجھتے ہی ہیں کہ نہیں کہ مجھلی تبیہ ہوا دلکھتی ہے اب سوٹ کہ معبوب کی تائیتی امت ہے اور پھر تاویریں شروع ہو جاتی ہے کہ آن صاحب یہ دنیا تو ہے یہ دنیر یہ تو ہے فقفار کے لیے یہ تو ایک لاش ہے کتوں کے لیے یہ تو ایک جیر خانہ ہے مومن کے لیے آخر میں گھر تو وہ آدمت کا گھر ہوتا ہے آخرت کا گھر ہے لا آخرت پہوار میں کسی کرتا ہے الٰہی آن کے بات معموق دورتا ہوں مدعا کے مامی کے لیے جا رہے ہیں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے جو پڑھ رہے ہیں جنسے تو فالیاں ہو رہی ہیں یہ ایک مزریاں پر لییا کہ سوال یہ دنیا ہے ادنیر ماملہ پھڑو سوران کہتا ہے کہ یہ جو مولن کا وقفہ ہے بجائے اس کے کہ اس میں یہ کڑے ہو کے یہ سمجھیں کے ساتھ ونیمت ہے ہمیں یہ وقفہ مل گیا ہے جو مل گئی ہے ہم جس میں دوبارہ زندگی پیدا کر سکتے ہیں وہ اپنا نظریہ اس میں یہ ہے کہ گھوٹے میں قفت کے مجھے آرام بہت ہے اب جو گریفتار ہونے والا پرندہ یہ کہہ دے کہ نئے تیر کمانے ہیں نہ سیاد کمیل ہیں یہ ہی نواز ہے گھوٹے میں قفت کے مجھے آرام بہت ہے تو وہ تو کبھی بھی آبات نہیں ہوسکتا میں آدم میں ساتھ اکھتا ہوں پنجٹ میں خوبصور پرندے سے تو مہار نکال کے آپ آدادی کی مگرام میں دان دی گئی وہ بھاگ آئے پنجرے کی اوپر آتا ہے کیونکہ مار مار کے اس کا جو دوارہ سو نہیں ہے نظریہ ملجاتا ہے زندگی کا اصدار کا پہر وہ باہر کہتا ہے کہ یہ جو توقف کا بجائے سے کہ اس میں وہ اپنی قصے کرنے سے وہ ماروں نہیں شخص میں مار گئے جسا یہ جو کہا تھا کہ ان چیزوں کا نتیجہ یہ تباہی اور بسابی ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک بھی ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب زندگی اس دنیا کی ساتھ خرابیوں اور ساتھ بلندیوں کی ہونی چاہیئے کیا یہ ذات ٹھیک ہے اب اس نے ہی دکھتا ہوتا ہے ان کا کہا کہ نئی ذات دنیا ہے ہی دنیا لیکن نتیجت یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو کسی خرابیوں میں کیوں نہ مقتدار رکھیں خود فریدیوں میں کیوں نہ مقتدار رکھیں خدا کا قانون مذابات عمل تو حسن ہے وہ پورا پورا بدلہ دیتا ہے قوم کو ہر عمل کا نتیجہ سامنے آتا لیتا ہے وہ خود دیکھتا ہے ان عمل کے یہ بھی نہیں کہ کسی کی نگاہوں سے ہوتے ہو جائے ریپورٹ کرنے والوں کی ریپورٹیں غلط ہو اور اس کے عمروں مبنی کا اکتر کرے سوال ہی نہیں کنہ ہوتے ماہ یا مدونہ فبیر وہ بہت راست واقع ہے کہ کون میں کیا ساتھی ہیں قانون یہ ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ جانا وہ کر جائے کتنی سی بات یہاں کے میں نے ارسیہ تھا یہ ایک قلیس میں آتا ہے چلک کی ارسیہ ارسیہ جانتا تھا یہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سورہ حود نے مجھے بلا کر دیا واقعی ایک ذنہ دار لیدل جو ہو کسی کام کا رحمہ مار ذنہ داریوں کا حساس اسے ہو اور یہ دارتانے دورائی جلی جا رہی ہیں اس کے کام میں اس کام نے یہ کیا اور اس کے ساتھ وہ ہوا اس کام نے یہ کیا اور اس کے ساتھ یہ ہوا اس رسول کی ذنہ داری یہ تھی اس کے ساتھ اتنی مخالفتیں اس کی ہوئیں اس قدر کشمتہ کے اس کے ساتھ ہوئی دھر پر دھر کیے گئے اس کی جان کے لاغو ہو گئے جنگیں ہوئیں لڑائیاں ہوئیں مجھفیت سے شیلیں یہ کمام چیزیں ان رسولوں کے ساتھ دیکھ آئیں کوئی ایساد رکول نہیں یہ کمام امبیاء ایک ثابتہ دیں یہ داستانیں دورائی جا رہی ہوں اور نبی سمجللل اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذنبہ داریوں ساکھے خاص ہو تو عزیز علیمان بڑا تو آدمی ایک داستان کے بعد ہو جا رہا ہے دے جائے کہ ساری تاریخ دورائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ذنبہ داری ہے ہمارے سر کے اوپر خائد ہو رہی تو واقع ہو جانے والی پاس ہے جسی لئے قرآن کریم نے اللہ تعالی نے رضو اللہ علیہ وسلم کی جو نعموں کے حضور قدام سے ارزاق ارزاقی فرمائی دی انہیں یہ بات بڑی احمیت سے کہی دی کہنام ناکر اللہ تعالیٰ صدرہ تھا مام ادانہ ان کا وزرہ تن رضی ان کا تظاہر کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فاضح فان نہیں کہ وہ گوھن کی جس نے تیری کمر بوری کر دی کی پور دیا ہوا تیری کمر کو وہ گوھن کھا دیا تیری سکتے تو یہ کیا بہن تھا کہ جس سے کمر ٹھول رہی ہے وہ کیا احساس تھا کہ جس سے آپ نے بھمائیا تھا کہ مجھے برا کر دیا بھوٹھ لیا یہی احساس کہ اتنی بڑی ذنہ داری لے رہے ہیں اتنی بڑی فام ایک کبھی قوم ہے شدید مقابل کی حالت میں خوبی ہوئی ذنہ داری یہ ہے کہ اس قوم کو اس طبعہی سے بچانا ہے جو اس طبعہی تو اپنی زندگی سمجھتی ہے بچانے والے کو اپنا دشمن تفاہ کر رہی ہے اور پھر رسول ہے عالم دیر کہ یہ خاص بسی کا رسول نہیں ہے کامل کام اپنے دار میں جہاں تک میری موجود تھی وہاں تک تو یہ اطلاف تک نابضی تھی رسول کے لیے اتنی بڑی ذنہ داری تھی جس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک خود سورہ روت میں مجھے اور یہ کچھ بیان کرنے کے پر اب دیکھئے کہ کونسی ذمہ داری تھی جس سے وہ گھراتا آگیا تھا کہا کہ جو کچھ تجھے حکم دیا جاتا ہے تو بھی اور تیرے ساتھ کے جو تمہارے رفیق ہیں یہ بھی نہایت متوازن طریق ہے کہ اُتر اس پر جن کے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہی نہیں ہے کہ صرف جن کے کھڑے ہو نہیں ہے مقصصم ہے یہ کھڑا تو وہ رہ سکتا ہے جس کا تمہارے صحیح ہوتی یہ جو پردم ضرقرائی کرتے ہیں صرف جس کے بعد گیر پڑتا ہے آدمی کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کھڑے رہنے کی ساتھ آدھائی اندر نہیں ہوتی وہ تماظر نہیں رہتا اچھا لگا کنگوز تماظر تکڑا آدمی بھی زرا تماظر تماظر اس کے پاؤں کو بزر دیکھے کس طریقر امی یہ جو نظام ہے اس نظام پر کھڑے ہونے کے معمی صرف تماظر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ورلہ سیدھا راستہ جسے کہتے ہیں بڑی چیز یہ ہے اور دیکھیں گے آپ کاریخ کا فلسلہ بیان کرنے بانے سے آپ بھولی کو بتائیں کہ تنہاز طاقت ایسی چیز نہیں جس کون بلکہ طاقت کی اندر طاقت کون کون بلکہ کون بلکہ بلکہ کون آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاقت کی زبار سے دنیا ہمارے سامنے ہی ہتنا رہا ہے دیکھا تو ہم نے نہیں اس کی تضریریں تو ہم نے لے دیو سکر ہوتی خوزان ایک قدل دردہ ہوا جاتا اور واقع یہ دنیا کام رہی جنو نہیں کیا وہ نہ کار نہیں لباب کار نہیں رکھ یہ قدال کار کار بڑی بڑی قوم ہے جتنے بھی علاقو اور چنگیز اور ان کی ذات سامی آخر پڑی قومتوں کے مالک سے نوازل نہیں ساتھ کار سفیل کماغ اوزر تو بھی اور اگری چیز ومن ساتھ آخر اور وہ دی کہ اپنے خدد راسم کو چھوڑ کے ساتھ ساتھ بولی ہیں آپ کو یاد دیں میں کہ یہ آراب سے چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول تعالیٰ ساتھیوں کی اہمیت کو بتایا تھا کہ یہ کہا تھا کہ رسول تیرے لئے خدا اور تیرے ساتھی ساتھی صرف خدا رہی بڑی اہمیت اور انقلاب کو آرت ہے کیون ساتھیوں کی تسریعت جس ہے میشبہ نہیں کہ اس مرکے جیسے امام کی بڑی انگید ہوتی لیکن ساتھیوں کے مغرب تو یہ کچھ نہیں کرتا تھے تو یہاں بھی یہ کہا ہے کہ تو بھی جو تیرے ساتھ یہ جو غلط راستوں کو چھوڑ 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 راست اگر کھل یہ ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ خور کھڑے ہوگا اس میں لان کی ہوگا کہ خور کھڑے 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 دیگھ یہ دیکھ نا کہ کھڑے ایک چیز میں بڑھ جانا آگے کو بھوک ہی اگر اس کا استعمال اپنی ہاتھ آگے کھڑے وہ تباہی کا باعث ہو جاتی ہے کمزوری تو ہوتی ہے تباہی تباہی آگے تو کھڑے بڑھ نا یہ تو سلام آنے بات ہے تو یعنی یہاں ہی آسی ہے کھڑے کھڑے جانا اتنی بری بات آنا کہ سمجھے یہ جاتا ہے کہ کھڑے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے چاہیے ماں خطاب نے کہا تھا یون اقمال سے مرض مومن کے مطلق بڑی اہم چیز جو تھی وہ واجب اکرام شرکل نتاع دیگم چیز 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 نے اقمال میں جو لکھا تھا کہ وہ زندگی بھر اپنے ساتھ کمر میں کلوار پانے رکھتی تھی یہی اکھی پنجاب تھی دورلک کی بیری تھی آج نے قرآن رکھتی تھی کمر کے ساتھ کلوار پانے رکھتی مرض وقت ماں نے رضیعت کی تھی کہ یہی کلوار اور یہ قرآن بیری قبر کے اوپر رکھتے اور وہ اس کی قبر کے اوپر یہی ان کا مقصر تھا اس کے اوپر رکھی رہی بھی نتاع کے تکھوں نے آکھ پھر وہ خبر بھی ہو جائی تھی اس تھی کو بھی 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 جائے کہ اوپر زندہ جاوید کر دیا ہے اپنے جاوید نامے میں جللت میں میرے ہیں سرسل نتاع جاوید رکھتے خیتہ یہ ہے کہ یہ کیا راج تھا اس بات میں تلوار اور قرآن کی دو قومت حافظ یک بی درن دو لفظوں میں انہوں نے تو جو تہاں ہوگا حکمات کو بھی انداز کی ضرور میں دیا جا سار دو لفظوں میں ساری داستان آلے کی دو قومت جو لک ہوتے ہیں حافظ یک بی درن ایک دوسرے کی محافظ اور کائناہ تے زندگی زندگی کی ساری کائناہ ان کے گرد بھولتی مہاد یہ تھی وہ قومت حافظ یک دیتے دیتے کلوار بھولی چیز ہے بچرتے چیز وہ قرآن کی حفاظت میں رہے قرآن قلوار کی حفاظت کر رہے بی 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 رہے قوبت کا اور قلوار قرآن کی معافظوں کے ساتھ اگر قوت نہ رہے تو پھر یہ کتاب بان بن کے رہ جاتی ہے قانون نہیں بن تی قانون ہمیشہ قوت کے دور سے چلتا ہے قانون کے پیچھے ایک قوت کے ناجزہ ہوتی ہے جو قانون کو قانون مناتی ہے ورم الباب ہوتی ہے جہاں یہ لا قانون یہ پھر ہوئی ہوتی آپ دیکھئے یہ نہیں کہ کون کے یہ قانون کی خلاب نہیں ہوتی انہوں عالمار میں ہوئی ہوتی عدالتوں کو بھی ایک تی بھی یہ جو وقالہ ہے ان کے ہاں بھی لائبریریا دوسری ان کے ہاں کتاب جو قانون کی بھئی یہ جا قانون ہوتی ہے اس قانون کو نافذ کرنے والی قوت نہیں تو قلوار اگر ساتھ نہ ہو تو قرآن محض وان و نصیح کی ایک کتاب یا قانون کی ایسی کتاب بن جاتا ہے جس کے ساتھ قوت نافذ نہیں وہ ملو ہو جاتا ہے وہ غاز ہو جاتا ہے اور اگر تلوائے کے ساتھ قانون نہ نہ ہو کتاب نہ ہو قرآن نہ ہو تو محفوظت ہے کہ یہاں جس نہ چلنا ہے اس پر آگے رکھنا ہے پھر وہ خلاص دیکھنا اب جس بڑھنا اللہ بما اکتا مجون بسی یاد رکھو جہاں ان کے متعلق قانون ہم تمہارے حالات تو بھی جانتے ہیں جو کس تم سلی کہا کہ تمہارے عمال کی اوپر بھی ہماری مجاہ ہے اب بات آئی کتاب 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 نے خداف کداب کر پہلی چیز تو اس کتاب کے اس زمانے کی بات کی جب یہ نبی اللہ پر نازل ہو سکھ مکشتی سامنے کی قوموں کے ساتھ براہ راست خود عرب کے جن قرائق اور باقی عرب کے سارے عرب کے ساتھ اور ذرا دل و حسط اگر آپ دیکھیں تو ایران اور روم کی سمتموں کے ساتھ حضور نے انہیں لکھ دیکھ کے بہت کی جو ظلم تمہارے دیکھ اپ تتانوں اور رہا پہ تو رہا ہے اگر وہ ظلم تم نے نہ روکا تو اس کی فالاش تمہ بھوگتنی کرے بھی میں تمہیں بارم انجھ رہا ہوں تو وہ ٹکراؤ کی صورت تو انجھ ہاتھ پہ رہا کر لی بھوگتنی یہ دور برائے راب تو یہ قوم موجود تھی انہوں نے تیوہ انتہا مردے کی مخاطفت کی رشما کا جوئی تفادم ہوئے اس تفادم کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مشکل ہے مقابلہ کر کے اس کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے اگلا قدم کمپرمائی سال ہوتا ہی یہ آمیس اس کے ساتھ کمپرمائی ہے کمپرمائی کے لیے شرط میں تیز ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں قدم قدم پہ کمپرمائی ہوتا ہے دس بٹا پلد رہ 10 over 15 one five وَاِنَا تُبْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا خَيِّنَاتِمْ جب ان کے سامنے ہمارا جواز سوانی پیس کیے جاتے ہیں سال اللہ زین آگر کیوں نہ لکا آ لکا آ یہ لوگ کے جو مقافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے ہم اسے ہیں کہ یہ چیزیں بامی وان ہوتے بامی کمپرمائی سے جو قانون مقافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے قانون میں تو بامی پیس کی تجازی نہیں ہوتی ہماری میں جیتا میں مثال میں کہ کرتا ہوں کہ دابطل کے روز میں اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک دوائی کی جگہ بدل کے آپ کا جی جائے دوسری آپ یوزانی کی کوئی دوائی مرنے والے کو مجھانے کے لئے بشار سے وہ اُس ترتیب سے اُس پورشن سے دیا جائے جس سے وہ ممت حیاء سانتا ہے وہ کہتے کہ اہلے لاجر جو نے لطان ایسی بات کہی ہے کہ جو قانون لفظی مانے تو یہ ہے جو ہمارے سامنے آنے کی امیر نہیں رکھتے قرآن نے جہاں بھی کہا خدا سے سامنے جانا ہے خدا کے قانون امیر یقین نہیں رکھتے وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ معامل آپ نے مقا دیستے مفاہ منصر کمبر مائی سے تیار ہو جائے گے کہتے یہ ہے اللہ سے بے قرآن غیر حاضر آؤ بس مل ہو تو کہتے یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشتری نہیں ہے ہم تیار ہیں سامن رمائی سار میں بات کاری یہ ہے کہ قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن دیں کس کے ساتھ سامن رمائی ہم نہیں مانگے اور اگر تمہارے لئے دشتوار ہو گیا ہے چاہے تم نے اپنی کون کو کچھ دکھانا ہو وہاں جا کہ میں کیا سوگ بادل کوئی تو دینی دور برد کیا ہم جاتے ہیں دیکھتے شرط کیا بیت ہو رہی ہم ابھی بیت کہتا کل ما یکون دی ان قبض دی رہو من تلق نف کی چا بات کہا اگر یہ میری تثمیق ہوتا میری بات سمجھ اور یہ ضرورت محسوس کر کہ میری اپنی سیجر کی چیز تھی اس میں مجھے کبضیلی کر رہا تھا اور یہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں میں اس میں مجھا بھی نہیں میرا ہو تو میں اس میں کچھ کر بھی سوچ بھی سوچ بھی مجھے کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ تو میرا ہے ہی نہیں تو اس لئے میں اپنی طرف سے مجھے کبضیلی کیا سے کر لوں میری پوری ہم کم پوچھتے ہو کن اک تا دیو اللہ ما یو حا اگئی یا میں خود جو میری سو یہ گئی کیا جاتا ہے اس کا اعتبا کرنے والا ہوتا ہے یہ قرآن بنانے والا نہیں یہ تمہیں طرف غیل ہوتا ہے اور میں خود اس کا اعتبار کرتا ہوں اور یہ جو تم کہتے ہو کہ کچھ تب بھی کر تو اس کی اندر مفاہمت کر لیں اور یہ اُن خدا کا خلاب ہے اُن خدا کا قانون ہے کہ اگر میں کسی طرح کوئی تبدیل کروں تو اُس کے عذاب عظیم سے میں بھی نہیں بھائی سکتا کروں تو اگر کسی تبدیل کی کوئی تبدیل جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول تل صلوح ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی اس میں جی کوئی صلوح تو میں بھی کتا کے عذاب سے نہیں بھائی سکتا سنانچہ کسی کمبر میں ایسی مجایت نہ ہو ہے اب یہ نہیں سکتا دوسری جیزہ قرآن قریب نے کسی چیز کو اور الفاظ نے جیان کیا ہے مقتصر لے زیارت جان سکتی ایت اوگر نائن اٹ سکت مقتصر نائن سکتا مقتصر رسول یاد رکھ یہ قرآن کے حقائق کو جھوڑانے والے لوگ تمہارے پتا رہے ہیں کمبر و بس بس اوپر اگر اس قسم کی چیز ملتی جائے اگر آپ کوئی جیز مل دے تو آپ چلنے والے کو دیکھیں پھر ہوتا یہ قسم میں چیز چاہتے یہ کھڑے رہے تم آواز کی کوشش مصامت کی پتا کیا ہے یہ اس قسم کی چردی ملتی اور اس میں پھر تو چلے تو بھی لڑکڑائے کہ ہم لڑکڑائے نے کہا پہلے 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 اگر وہ سارے تین ماند رہا ہے تو اس کا تو کچھ نہیں دلتا تو کچھ نہیں دلتا کچھ نہیں دلتا تو کچھ نہیں رہا اس کا اس لئے باطل میں تو ہر قسم کی امیزش ہو کرتی ہے مفامت ہو کرتی ہے اس نے جو حق در ہے وہ مفامت کا کھواری نہیں ہے وہ تو اپنے اس کے ہاتھ سے ذرا نیچے ہوترا لبادل ہوا تھا موانا ختم ہونا ہے یعنی پھر یہ نہیں کہ یہ ایک اور فریک ہے وہ اور دوسرا فریک ہو گیا دو فریکوں میں مفامت یہ ذرا وہاں سے نیچے ادرا تو اسی فریک میں شامل ہو گیا یعنی باطل پرکتوں میں شامل ہو گیا جس نے دو اور دو پونے چیار کا دیا وہ بھی باطل پر ہے جس نے سین کہا تھا وہ بھی باطل پر ہے کہا کہ یہ جاتے یہ ہیں کہ یہ جب کھڑا ہوا ہے آوازوں میں چل رہے میں بھی اپنے باؤں کو ہمحال سے چل رہا ہے گر نہیں رہا وہ تھوڑا سا فرش کیوں میں یہ چلدی ور بھی مل رہے ہیں تو اذا تو کہہ گا کہ ہاں یہ ستا جاتا آدمی تو یہ کہتے ہیں امیزش ہی تو چل رہے ہیں لیکن ان سے پوچھئے کہیں دین کے ستلنے سے دیگرتا کیا ہے تمہارے ستلنے سے رہتا کیا ہے اگتن نے بھایا کرتے سے مشہور قصہ تھا کہ امام آزم ایک تھی چلے جا رہے تھے بار سرب سے بارے ہلکی ایک کی رودہ بانی تھی سرب سے پی کر ہو رہی آگے ایک ڈھوٹا کا ڈھڑکا پچھا کا ڈھڑکوں کی عادت ہوتی ہے دور کا بھانتا جا رہا تھا انہوں نے بیٹے سے عواز جی کہ بیٹا اس طرح سے نہ چلو چھتل جاؤ گے گر جاؤ گے چھتل جائے گی کیونکہ اس لڑکے نے پیسے مر کے دیکھا تو آپ میں جھو رکھتی سے سا جان گئے تو بچے نے یہ کہا میں نے اب کہا کہ ہم بچوں کی ہماری نساب میں یہ چیزیں ہوتی تو دیکھئے ہمارے نساب کیا ہوگا بچے نے مر کے کہا بیادرت میں اگر گروں گا تو کنہاب میری چھتل گئے اپنے آپ کو بجا کے چلیے اگر آپ گر گیا تو امت ساری کی ساری گر جائے گی حق پہ چلنے والے کا گرنا یہ ہوتا ہے بھی تو اور اسی لئے اس کے لئے مشکل ہوتی ہے ہارے دنیاوں سے زندگی چیتی ہے دارت پھر گھڑت چیتی ہے چلی جاتے کوئی اتفاقی نہیں دیتا چیزیں مانتا ہی نہیں کسی بھی مانتا ہی نہیں کسی بھی مانتا ہی تم طور سے کہتے ہیں چلے ہی سارے ارے کونے دار میں بھی تو نہیں آ رہا ہوں حقیلان امام یہاں کہاں کرتا ہوں صحیح جواب تو ایک ہی ہوتا ہے غلط جواب سیکس نہ ہوتا ہے تینکل کوئی ایک پہ آٹھ جائے آپ کے یہ جلد دوسرا سے دوسرا غلط تو غلط نہیں ہے صحیح جواب تو آپ ایک ہی چیتے ہو جب نہیں ہے صحیح نشانہ ایک ہی ہوتا ہے غلط نشانہ ہزاروں پر آ جاتا ہے حق صحیح نشانہ ہوتا ہے صحیح نشانہ ہوتا ہے صحیح نشانہ ہوتا ہے صحیح نشانہ ہوتا ہے صحیح نشانہ ہوسی بہت سوچو تو صحیح ان آیات سے تو یہ غقب کا تھا نا کہ یہ مستجرکین یا اور زیادہ مقالبین کے کہتے ہیں کتاب وہ یہ کرتے تھے یہ کہا حضور میں کچھ کمپلومائز کرنیا ہوں گا اور میں یہ کہا رہا ہوں آج یہ کیا بات کہ یہ کہتے ہوں گے مستجرکین یا اورینتلیس یا مقالبین یہ کہتے ہوں گے آپ کے ہاں کو کتابیں بھری ہو جائیں اس پہ آپ تو معلوم ہے کہ کیا روائد آپ کے آئی آئی ہوں گے کہ یہ آیتیں کمپلومائز کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ جہاں کمپلومائز کا نام لیتے ہو اس کے ساتھ ہمارے ہاں یہ دوئی تو ہے یہ 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 ہمارے بڑے دیوتا دینی ہیں ان کے بھی ساتھ نام لے گئے جب نیپال کا اور اکلا کا روی تو رسولہ نے کہا ہمیں خود یہ آپ کے ہاں یہ موجود ہے روایت اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کا نام لیا اور ساتھ ان قلموں سے ہوتا 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 ہے اور یہ جیسے جتنے سے یہ مشرقی ہیں انہوں نے جسل منعایا اور سوشیاں کی اور یہ دیکھا ہے یہاں ساتھ یہ ایک دید مشہور ہو گئی کہ وہ جو مبکر سے حجرت کر کے حفشے چلی گئی نا جماعت مسلمانوں کی کیونکہ شدت کی حیرتوں سے در کے وہاں باہت کون گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ سرہ ہو گئے گا رسول اللہ کی وہ حجرت سے حفشے چلی گئے میں نے کہا تھا کہ اگر یہاں قرآن چھوٹ دیتا تو یہ مخالفی اس کے دیئے کچھ بنجاش نکال دیتے ساتھ کہ یہ نا قرآن میں ہے یہ دوشیں کرتے تھے کہیں دنائی تو قرآن نکلیا نہیں ہے تو میں نے ارس کیا تھا کہ ان کا کہنے لگتے ہیں یہ تو آپ کہاں خود موجود ہے اور جتنے بھی یہ سیل وغیرہ جنہوں نے قرآن کے جو آئے لکھیں ہیں کر دیئے اپنی کمنٹری کے اندر آپ کی اس دوایت کو انہوں نے نکل کیا ہے پھر رسول نے کمپرمائز کر دیا تھا سوہید خدا کی سوہید کیوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کے بھو بھوٹوں کا نام نماز میں نے چھتیا لیکن باہر آمین نے ارس کیا کہ رسول کا تو وہ اعلان تھا کہ اگر میں یہ کروں تو میں بھی خدا کے عذاب سلیم بچتا اور خدا کا یہ ساتھ اس کے لگتاو لا انکبت ناؤتا لکھا جس کا تارکنوں کے لئے انشائیں گلی نہ ہوئی اور ہم تمہیں انتقامت نہ لے دے جو خراجت ہی ہوئی تھی جو دور کے لئے ضروری تھی تو ہو سکتا تھا کہ تم ان کی طرف سے ہی ضرور سے چھک جاتے لیکن تم نہیں جو گئے تو بہت کے ساتھ بھی جیٹ ماتی ہوئی تھی تو اس شہید نہیں ہوئی تھی لیکن قرآن کے بارے میں ضرور سے بھی ہی ہوئی تھی سوالی میں اور دلیل وہ بڑی نوکم تھی کہ میرا اپنا قرآن ہوتا تو اس کے لئے نے کوئی نہیں لیتا کہ یوں نہیں سے یوں کر دے کہ ہمیں کہ تو میرا اپنا ہے ہی نہیں اس لئے میں اس میں نہیں کرتا قرآن کے متعلق ہمارے پاس یہ خلط باگئے ہوئی تھی بات تھی ہو کہ ہم نے کتاب دیت اور کولیتا تھی ہے پھر اس نے اختلاع کرنے کی قرآن آج کے پاس وہ مکمل غیر متبدل محفوظ قرآن کے بھو تسیل کے محضور اللہ کے دیئے ہوئے اختلاع کرنے کی اختلاع کرنے کی قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر اختلاع کیا تو یاد رکھو عذابِ عزیز میں محضور تاکھر کے اختلاع کہا کہ یہ خیر ہیں قلاتون من المجرقین اندللذینا فر رفو دینا سرطہ بندی شرط اختلاع کلا کا عذاب ہے تو سورة حضرت حضرت ان سے کہا کہ اگر یہ لوگ اختلاع باہمی کرنے جائے سرطہ بندی کر دے لفتانے جو کی شہ ہے رسول شہرہ ان سے کوئی واقع نہیں اتنی تاتید ہے اس کی اپنے مجرد بعض بخیشتن میں گرد دور جاگے پوچھنے کی ضرورتی نہیں جائے آئیے امد مجرد یہ حاملِ قرآن ہر وصلت میں نہیں ہر خرمِ قرآن جتنا یہ پڑا جاتا ہے دنیا میں کوئی دوسری عذاب اتنی نہیں کنی جائے لیکن جن مساجد میں یہ پڑا جاتا ہے ان مساجد کت پھرکہ بمبی کی جائے جائے یہ کہ باہر ٹیوریڈ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس مجرد میں فلاہ سیدے والا قدم نہیں کرتا وہ نماز مارا ہو تو وہی نماز جس کو قرآن نے کہا تھا کہ یہ تمہاری بہدت کا مظاہرہ ہے آج بھی بوڑے فاہر سے ہم کہتے ہیں ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو گئے مامود وعیاد لیکن یہ گھوڑ جاتے ہیں ہم کہ مامود وعیاد اگر ایک خرکے کے دوب ہوگے پھر تو یہ ساتھ میں گھڑے ہوگے اگر ایک ہوا ہے اگر حدیث ہوا ہے اگر افزاد ہو تو یہ مجرد میں نہیں جا جائے گے مامود ایک مجرد میں جائے گا آیاد دوسر میں جائے گا جن میں یہ قرآن دھوڑایا جاتا ہے ان مساجد کی یہ کہتا ہے ان اماموں کی یہ صورت ہے ان سننے والوں کی یہ کیسی ہے کتنا بڑا اصطلاح ہے قرآن نے دھوڑایا جاتا ہے یہ کتاب دی اور اس کے بعد انہوں نے اس نے اصطلاح کیا خدا کی آزام میں منطلاح ہو گئے اب یہاں یہ بادو آگئے اکتاب محفوظ بھی ہے آپ کے پاس پھر اصطلاح ہو گئے عزیزہ نے من اس سے تو محفوظ بھی ہے بات زرہ بھلکے کرنے کی ہے کتاب ہو موجود اور سب جا ایمانوں کتاب سے اور اس نے آپس میں ہو اتنا اصطلاح تو بات رکھئے گا وہ کہنے والے تو یہ ہی کہیں گے کہ کتاب سے موجود ہے اب اس کے اندر مطل میں خرک ہے تو یہ تلاش کی وجہ تو نظر آگئی نا اس نے کتاب کے اوپر حرف نہیں آتا کہ کتاب میں تحریف کر دی جہاں محرف ہے مطلینوں نے بدل دیا اس کتاب کا لیکن اگر کتاب کے مطل کے مطلب یہ ایمان ہو اور تحقیق بھی ہو کہ اس میں یہ نکتہ ایڈو مدر نہیں ہوا ساری مطل وہ موجود ہے ہارے مزید اس کے اوپر ایمان رکھ رہا ہے اور اس کے باوجود ان کی قیدیت یہ ہے کہ ایک زرسہ گودھے سے نہیں ہوتا اختلافات اتنے ہیں کچھ نماز تک نہیں کرتا تو پھر یہ بات آئے بھی بڑی اہم چیز ہے یہ توچنے کی بات ہے پھر یہ اختلاف کیوں ہے بڑی اگر اپنی طرف سے سمجھ سے یہ ہے تو ہم نے سوچ ہو نہیں کتنی بڑی طریق تھی کہ یہ سیکھا ہے قرآن تو یہ سیکھا ہے تعمیر کا فرق ہے تو بکتا ہے تو یہ کتاب اگر ایتی تو ہو یہ کتاب کے اندازتوں ساتھ کتاب نے ہوئی تو اسے آدم فون دے اسے آدم فون دے اور ان مفاہین میں باہم سے اگر فرق کتنا ہو کہ اے روزنے کی اوپر کفر کے حضرے لگ رہے ہیں اسی اختلاف مفون کے اوپر ہارے اپنے اپنے اقیدے کہ صرف قرآن سے چاہتے پیش کرتا ہے اور کفر کا حق لگ رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سازیر کا اثر ہے معافرہ کی عزیزہ نے مند یہ تو کتاب کی کتاب ہے جس میں سہجی ہے کہ اس کی نظیر کتاب تولی نہیں اس کی دس سورت اس کی ایک سورت یہ ہے سورت سارے نمال انسان ملکہ نہیں بناتا ہے اس کی بڑی سورت 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 پیش پیش سورت 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 تم ل آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات کہ صرف کا بندیش کو شرط قرار دیا ہے قرآن نہیں قرار دیا تھا نا آج کے جور میں یہ ایرا ہم آئی ہیں سامنے آئی ہیں سامنے آئی نہیں اسے دیشتر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب ان کو مطلب سرکے نہیں مقارچے پر صحیح کر کہنا شروع کر دی کیا بات یعنی رامدار کا نام اب دلہ رہ دیا ایک سکول افار کی کہہ دیشتر یہ بھی صبح کے پتنے لگا رہے ہیں انہیں ایک سکر کا حامل اگر ان کی مسجد میں نماز پر لیتا ہے تو پہلی کی اول تو یہ ہے کہ ان کا حکم یہ ہے ان کی سکھا تھا ان کے سکول افار تھا کہ ان مسجد کا پھر شکر دیجی ہوں تھا یہ مجھلت نہیں تو یہ اندر آیا یہ ان کی آواز سے آمین کہنے والا اندر آگیا یہ ایک تھاٹی سے ہاتھ بان میں رانا اندر آگیا تو انہیں آگے وہاں حلوان کی نورتی رہ کے جنڈوک نہیں کیا اللہ کی وہی مرات پڑی تو یہ پہل آ رہا ہے لیکن حضور یہ ہے کہ پھر خوکیٹ دیا جائے اگر پہل جارہ ساتھ ہو جائے تو کامت جا ہوں تکیوں پر ستر مجھل اندر آن کے جو مجھل اندر آن کے پر جو تو دیا جائے مکاتب اس کے نام رہتے ہیں میں نے کہا ہے نا کہ یہ چہیر ہوتی ہے جو کام اپنے آپ کو غلط سہمیوں میں رکھتی ہے سخت دیکشن جیتے کہتے ہیں مغالفے میں رکھتی ہے پرید میں رکھتی ہے تک عبیت یہ ہوتی ہے کہ الفاظ بدل لیتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے اسطلاح بدل لیتی ہے خوش ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا اسطلاح اتنا پایا جا رہا ہے مثل معنوں میں کوئی دلیل اس کو ڈھانپنتی ہے یا اس سے انکار کر سکتی ہے کہ یہ اسطلاح دل میں نہیں سبر کا انکار نہیں ہے یہ حصہ نہیں ہے کتاب کے اسطلاح تو وہی تابیر میں سرک ہے اگر اتنا بڑا اسطلاح ہی نہیں ہے لیکن بات یہ نہیں عزیزہ تکا ہے یہ تابیر میں سرک اس کتاب کا مطمئن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے منجانِ اللہ حُنا کی دریر یہ لی ہے کہ اگر یہ خدا کے طواب کسی اور کی طرف سے گتا نواجدو سی ہے اتنا پر شبیرہ تو تو اس میں کئی اختلاح پاتا اختلاح مدنی تو قدال نہیں تھا مدن کا اختلاح تو یوں ہی دوری جمانت کا طالب انہوں بھی سم کرتا ہے کہ آپ کہیں یہ جو کہا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تو اس میں کئی اختلاح پاتا تو مقروم اور معانی اور قدیر نہیں اختلاح ہو سکتا ہے نا آپ کو بتا ہے کہ اس میں اختلاح کیتے ہیں اس کہتے ہیں جب باتے ہیں دنیا کے بنی اسرائیل نے اختلاح کیا تھے اس کا حضرت کیا نا قرآن کیا انہوں نے دیکھا ان کے ہاں جب تک نبی موجود دے یا اس سے کچھ عرصتے بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں بھی کتابیں بہارحال و عبودوں کی نہ اختلاح کی کنجائز کیا تھے اختلاح کی کنجائز کیا تھے اور آپ کے اندر آئے مچھی جائے لگے وہی ساتھ پتب اور وہی ساتھ آئی ساتھ ایک وہ جو اختلاح کے اندر آئے اور ایک وہی اس کی مصل اسی جاتی جو اس کے باہر ہے اب دولوں وہی ہیں حضاء کی طرف اب جب یہ ادھر والی سے گرا رہی ہے اس کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کتاب یہ کسی انسان نے تو نہیں اس کی اندر یہ اختلاح کا رکھ گیا وہ بھی خدا کی طرف دیکھ یہ بھی خدا کی طرف خدا نے اپنے ایک حکم پر دوسرے حکم پر منبوک شکل انہوں نے یہاں سے اختلاح کی عزیزہ کے پاس اور جب غد جاتی رہی اور مان نہیں گئی کتاب تو وہ تھی نہیں تو دودری رہی اور وہ دودری رہی جل پرنی شروع ان کے ہاں بھی تاریخ میں دیکھیں اختلاح میں وہ چھوٹی تھی سنو باز ہوتا ہے نا برکہ بولا لڑتا جاتا ہے پڑتا چلا جاتا ہے اور ان کے بعد پھر وہ جو ان کے ہاں یہ دودری رہی تھی کتاب کے پرابر کتاب تھی سارے کے پراب پہلے یہاں سے پیدا نہیں اور آپ تو معلوم ہیں ملی کتاب کی دیلوں نے نکالی ملتا ہے اب ایک اوڑا لاکھ تھی بری نہیں خود وہ کتابیں اشتراتے سے جو ہی ملتی ہیں وہ جو صحیح تری ہیں ایک کتاب بخاری کے اندر حدیثیں اور علاویتیں ایسی ہیں جو اشتراتے سے جگراتی ہیں اور وہ ساری ایسی ہیں ان میں سے بیش کر وہ جو قرآن سے جگراتی ہیں تو سمجھ دیا آپ نہیں صلاح کا ان کے چیل ہی باہتی ہیں آپ کیا ہر ایک صدر آپ کی خلق باجی ہوگا کنی کی بنیاد آپ کے تصفیریں بکی گئیں کنی کی بنیادوں جو سکہ بنیئے آپ یہ جو آفت میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کی سکہ ارمدلی اور مالکی اور اور شاہدی اور اور حنسی اور اہل حدیث کی اور اور یہ اہل سکہ کی اور جہاں کے آپ دیکھیں گے تو یہ دینے ان دین لوگوں کے اپنے دماغوں کی نہیں جس کی ساری سلمیں ان کے حدل ہی ہوئی ہیں یہ جو گھنسلی رہی آئی ہے یہ ساتھ قرآن باجی کے احساس چلیے تو یہ آیا ہے کہ اس کی طرف آئے اس کے مطلب سے تقیدہ یہ کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہی ہیں جو قرآن کی آیتوں سے منطور ہیں بھئی قرآن بھیجنے والے میں کہیں لکھ دیا ہے کہ یہ آیت ناصر ہے اقلاع آیت کی وہ اس سے منطور ہے اسے تو نہیں لکھا پھر یعنی یہ کیسے چاہتیا جائے ظلمن بڑا بورڈ چیز ہے یہ بڑا جرد آزم خامات خامیت سچ ہے یہ یہ کہنا کہ قرآن کی یہ آیت تو مضیر ہے پڑنے میں اس کا حکم منطور ہو چکا ہوا ہے بھئی کیسے چاہتے ہیں وہ قرآن آیت میں کر دیئے یعنی اس کے سمجھ کے مقابل قرآن آیت میں اس کو منطور کر دیئے پان کا آیت میں بران کی جسے کا حکم منطور ہو چکا ہے پوصل کا افرائے کیا جائے اس کے اب وہ پان کو بڑھتی چڑی جا رہے ہیں سمٹی چڑی جا رہے ہیں کام ہوتی چڑی جا رہے ہیں یوں جو افتراز پاکتے کرے جاتے ہیں وہ سمٹی چڑی جا رہے ہیں کہا کہ شاہ ولیہ تہرہ اعلامہ نے کہا کہ پان چاہے تھے اور ان کے شاگر سے موڑا نظر بھی وہ ہمارے دور کے چونکہ تھے ان کو پتا تھا کہ یہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے اپنے دور کی مخالفت سے بچنے کے لیے اتنی شباد رہنی تھی یعنی کوئی اگر یہ مانتا تھا کہ قرآن میں ناظر منظور نہیں ہے تو اس سے مان دیتے تھے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے اس سے بچنے کے لیے کہ کہنا دیا جائے کہ یہ مانتا ہی نہیں ہے ناظر کو منظور دو ہو تو پانچ آیتیں رکھنی ہیں بھی اور انہوں نے کہا کہ وہ آیتیں رکھی ہیں کہ جو آسانی سے ان میں تدبیق ہو سکتی ہے کہ یہ منظور نہیں ہیں تو شاہ صاحب نے اپنے دور کے مولا سے بچنے کے لیے یہ کیا بل سے بچنے کے لیے جو سارے ان کے نام کے ساتھ علیہ الرحمہ تاریل سے قرآن کی آیتیں منفور قرآن قرآن کی آیتیں حدیثوں سے منفور ہیں میں نے لکھا کہ قرآن میں مومن کو حکم دیا ہے وسیعت کرنے حکم دیا ہے کہلے تو کبہ کہا ہے کہ مومن کی اوپر یہ حکم ان المومنین آیت کے پاس کہا ہے ہر شخص اپنا جو سرکہ ہے اس کے لیے خود بچیت ہے ایک روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نہیں کرتا ایک تہائی سے زیادہ میں بچیت نہیں کر سکتا اور وہ بھی اپنے وارثوں کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا کسی بہنرے میں کر سکتا میں نے یہ لکھا کہ بابا بتا یہ تو سہی کہ قرآن کی اتنی روایت اس کے لیے کوئی گزر آمان ترجمہ ہوئی ہی کلتا اتنی روایت ہے کہ یہ کہاں سے یہ آگئی چیز ہے جس لمحہ آبانس میں سائر ہو گیا مرغوم ہو گیا وہ مولانا لیکن ان کا کیا ہے یہ ان کے ہاتھ حدیب ہے کہ اس روایت نے یہ حکم دیا تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس روایت نے قرآن کی اس آیت کو منصوب کر دیا اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تاک روایت قرآن کو کیسے منصوب کرتی ہے تو روایت بھی تو خدا کی رہی ہے ایک رہی ہے دوسری رہی کو منصوب کر دیا آپ ترویر سا کہہ جائے رکھتے ہیں ہاں تاک رہی ہے چلیئے کہاں جاتے ہیں آپ کو لے کہتے ہیں اس قرآن کریم کے الفاظ کی افاظت میں جو جتنی بھی تحیید ہو رہی ہے امد میں آپ کو مجھوم ہے کہنا بھی ہوتی چلیئے اور آپ کو ایک بڑا بار سارا کارنامہ ہمارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کی غلطییں اس کے اندر آسی ہیں ٹھیک ہے خدا کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں اتنی اتیاد برتی ہے ہمارے ہاں کے اطلاف میں اس کے الفاظ کے معافی رکھنے میں کہ اس حفظ سے تہلو قرآن کی لکھا گیا تھا یعنی جہاں ان تہلو لکھنے والے نے کہیں ایک غلط لکھ دیا تھا ظاہر کسی جگہ اس نے ایک نشانی دیتی کی ایک قسم کی یعنی یہ کہ آپ کو ہوا کہتے ہیں سبھی گودل کہتے ہیں ہمیرے جی میں یوں سبج نہیں آسکتی ہیں باتیں یہ اس طرح سے وہ لکھا ہوا تھا نا اسی طرح سے آج تک اسے لکھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں کہ بات کی رہے ہیں عربی ربان کے رسم الحد سے ذرا اختراع تھا ان کے اندر لیکن اسی طرح سے لکھتے چلے آ رہے ہیں بلکل بھی ایسا کہنا چاہیے ہیں انہوں نے میں اتنی اتیاد بڑھ دی آج بھی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سباک میں غلطی ہیں سباک میں قرآنِ شریف شاپنے کے متعلق قانون بھی ہمارے ہاں بڑھ دی ہیں بڑی مستاصل پوشی سے آئے ہیں مختلف بوطہ یہ ہو تین الفاظ کے اتنی اتیاد کے ساتھ بلکل غیر مطلب رکھنے سے آدم کیا ہوا آپ کو سارے زرکیں اسی طرح سارے اختلاف آس اسی طرح سے اور زرگا کہنے کی بجائے وقت میں بجرد ہو اختلاف کی بجائے تعاویر کہنے یہ اس کو سائے سارے زرکیں اسی طرح سے ہیں ہر ایک نے اپنا عزیدہ وہی رکھا اپنا مطلب وہی رکھا اپنے آن کی سکھا وہ رکھتی اپنے آن کا قانون وہ رکھتا یہ جو آپ سے ہوں پتیس سکتیس برک سے اس کے باوجود کے آئین میں یہ شک رکھی جاتی ہے ہر آئین میں یہ کوئی قانون ہمارا کتاب و سمجھ کے اختلاف نہیں ہوگا کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں بن جا یہ ہو جائے رہا ہے یہ نہیں ہے کہ کہہ لینے تو تو بڑا آسان ہے کے ساتھ یہ ہیں یہ ایسے چاہتے ہی نہیں ہیں تو دوسرے ہیں ایسے چاہتے نہیں کہ مذہب کے لیے کوئی ایسا قانون بن جائے متضید ہے جو قرآن و سنت کے مدلی ہو کارے مذہب کے لیے آپ قانون بنائیں گے تو ایک قانون بنے گا یہ جو اعظام دینے والے بیٹھے گونیاں ان سے کہیے کہ سرکاب ان کو چھوٹ دیئے آپ مل بیٹھئے اور مل بیٹھ کے نواز بھی ایک شکر تجیر کر دیئے سارے قانون تو بہت بڑی کیلئے ان کو اعظام دینے والے بڑا آفان ہے عوام کو بھڑکا دینا جبھی نیجے کی خراب ہیں ان کی بہت اچھا چاہتے ہیں آپ کی تو نیجے پری مخلط ہے آپ سمجھتے ہیں نا کہ کتاب اتنے میں گنوں سے نہ ہو لے لیے لیے ان کو ملت کا اعظام کا ایک انگل بہت بڑی چیز ہے چھوٹ لیے لیے نماز کا بہت چیز ہے نا کہ ہر مصدر کا جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روز ماشر کے جاندوداد بواد ازولی پرسو سے نماز بہت پہلی پرسو سے نماز کی لوگ ہی نا اس میں تو اختلاف نہیں ہوا چاہیے نا کتاب اتنے کی روی سے کوئی یہ قدیر سے نہیں ہے تو عمل کا اصلاح ہے شکل کی نظر آ جاتا ہے نماز پڑھتا ہوا کہ کس کر کے تو بھی لوں پڑھا ہے نماز نہ پڑھے تو پتا نہیں چلتا مثل معنی نظر آتا ہے یہ حضرت و حضر میں جاتے ہیں وہ پتا چاہ جاتا ہے کہ کنہ بھی مدید ہے کنہ بھی مدید ہے پھر اندر جاتا ہے میں یہاں سے تبرید ہوں کہ کس کس سنوہ ہوتے جاتا پتا چاہ جاتا ہے پتا چاہ جاتا ہے معاف اچھے انسان کے طور پر نہ چاہ رہا ہے سان کی سکتر دیئے جاتا ہے اندر جانے سے پہلے وضو کرنے سے پتا چل جاتا ہے کس سے بھی اگر وہ کسی طرح سے خدمت آ کے بات جائے تو پھر سے وہ منادر میں کھڑا ہوتا ہے وہاں سے بازی ہوتا ہے سواری ہے ہر منادر کے مطلق آ جاتا ہے کس درچے کھانا ہے چلیئے میں نے کہا یہی تکیئے ہر کیا دینے سن لیا آپ نے حضیدہ میں مانا ہے قرآن اس قرآن کے مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعدیب کہ دیکھنا ان کی کسی بات میں آ کے ذرا ادھر اتھرنا دیا نو کم تو توی وہ سامن اس کو تو ہی کلتی بھی نہیں کر سکتے سجیز گیر دیا اگر رسول اللہ نے کہتا ہے میں سمجھ گیا خدا نے جاہا ہم نے اس کی عبادت کر دی ملی کتابوں کی طرح سے مطلق کے احضار سے معلوم کہا یہ تھا نا فاکتہ لے گا پھر انسانوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کر دی تو اختلاف مطلقہ نہیں جس کے اندر اختلاف ہے یہ حضار اور یہ ہے دنیا نے اسے اختلاف کی دوران جیسے دوسری وری وہ نافق ہے یہ ممکن ہے وہ اس کا قاضی ہے یہ عقیدہ ہے یہ یعنی اس کا جو کہتا ہے عدالت میں بیدی ہوئی ہیں روایات قاضی یہ کہتے ہیں جس کے معنی ہوئی ہے قرآن کا قاضی ہے حدیث یہ عقیدہ ہے فاکتہ لے بھی قرآن نے اتنا ہی کہا تھا اس قرآن میں ان لوگوں کی خاطر ضرق تبھی ضرورت نہ اختلاف نہ پیدا کر دینا اگر ایسا کیا تو یاد رکھو جہنم میں جرے جاؤ گے خدا کے علاوہ تمہارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے اور دنیا نے کوئی تمہیں تمہاری مدد نہیں کرے گا یہ یہاں لکھا ہوا ہے قرآن نے صراح صالح کرنے کے حضرت آپ نے دیکھتی ہے بنی اسرحیل کی بات شروع کی اور یہاں آگیا یہ ہے عزیزہ نے مند یاد رکھ کی ہے یہ چیز جو ہے سنی سنی سنای بات نہیں کر رہا عزیزہ نے مند میں نے اپنی پوری عمر یہ کتاب قریب شروع پر صغور و فکر میں صغور میں میں نے گزاری چھوٹا ہوں اور بری بار میں خود یہ دارے سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کو قرآنیں کہیں حالت سے اگر سمجھا جائے تو قرآن ہی نہیں یہ کوئی صلاح دیل میں آپ جاتے ہیں اور یہ وہ حل نہ کریں خدا کی کتاب مدعب ہو گیا اور اچھے اپنے جب وہ چرنجے سے کہتا ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی قلیل ہی ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے پھر اختلاف ہو اس کے اندر دعویٰ باطل ہو جاتا ہے دیکھیں دعویٰ کرنے والا کون ہے جمعان اگر ہے ہمارا تو خدا دعویٰ ترتا ہے اس کتاب کے مطلب دعویٰ ترتا ہے پھر یہ دعویٰ ہو لیکن شرط یہی قرآن خال قوید اسی کو کہتے ہیں یہی لحی ہے یہی لابطہ فانون یہی خدا کتے جا ہوا ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہا گیا کہ کوئی کامترمائی نہ کرنا اس میں کوئی اختلاف نہ کرنا اس میں کوئی خطیقی نہ کرنا کسو کے مطلب مرنہ اگر اتنا بڑا دھیروں نہیں اور دوسرا ایسا دینا تھا کہ جو اس سے اور اس میں مختلف ہوتا وہ اس کو منظوم کرتا تارا سوش کرتا اتنی بڑے کن نائیس تھی اس کے اندر عزید عالمان کس قرآن کی شخصیت نہیں ہے کس امت نے اگر بچنا ہے اس کی لئے ایک ہی شکل یہ کہ دین میں سن اللہ حج و قرآن دی کتاب جو خود باقی آپ کے پاس آرہا ہے اس کے اوپر پر دیکھا جو اس کے مطابق ہیں انتے صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے جو اس کے خلاف ہے وہ کبھی صحیح نہیں اثبتا خواب اس کی حضبت کسی کی طرف کی ہو نہ جاتی ہے اس پہ اگر آگئی یہ امت تو یہ کتاب اختلافات ان کے میں جائے گی اور ساتھ افراد امت کہ اگر اختلافات مٹ جائے عزیبان من تو پوچھئے نہیں یہ ضمی چیز ہے کیا لا ہو قلم پیرے ہیں دنیا کی کوئی ساتھ جن کا مقابلہ تر ساتھ دیئے صرف ایک ایک خلاف پر جانے لیکن جس قوم کی قضیت دیا کہ اپنی مسجد میں نماز میں گھرے ہو کہ وہ ایک کسی نماز نہیں پڑھ سکتے وہ ایک کسی آمین نہیں کہہ سکتے ساتھ دکھ وہ زندگی کے مطاعر سہے کرنے میں آپ نے دیکھا فاصل رضا کی کی قرآن نے کہا کہ جن کے نبی ان کو کتاب دے گئے اور پھر ان کی یہ حالت ہوئی وہ حالت کیوں ہوئی انہوں نے اس کتاب میں احرار کی ایک لفظ تعبی کتاب میں احرار اور پھر اگلی چیز جو قرآن نے بتائی وحدت امت کی پیدا کرنے کے لئے عجیب بات ہے کہ جو چیز میں ہنات جہا آرہ ہوں اور محسوس و مشہور طریقے میں جو امت لی افتراب کی ارامت ہے یعنی نماز افتراب اسی کو وحدت کا دلیہ بنایا چرا ہے سورہ روم تھی تھرٹی اوور تھرٹی ون آہا تونی بھی نائی رہے ہیں میں ہم نے ذنبی یہ کارا تھا کہ یہ مشہور صورت تشویح یا افتارے کے طور پر بات کہیں جی چہر کی مفی ہزار امیر جسے بات بات میں کرتی رہتی ہے جب بھی جہاں اس کو وہ پھول کا موت چھول سے ایک جرہ کا خطرہ دیتی ہے وہ اس کے پاس وہ سی بھی اپنے شبتے لے آتے اس کو انابت کہتے خدا نے یہ کہا ہے اس قوم کی امت کو کے یاد رکھو اس طرح سے خدا کے اس مکھی آیا ایک جہاں ایک مرکز کے تابعہ ایک نظام کے تابعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنی میند سے لاتی ہیں کہ دوسرے وہ سورہ لانت آنگ تو میں بتاؤں گا کہ ایک چھہاں کی مکھی کو ایک کترہ کترہ بھی نہیں ہوتا وہ ذرہ تھا اس میں سے چون پہ لانے کوئی خیانت اس میں نہیں کہتی کتنی بھوکی کیوں نہ ہو آنے کے بعد یہ نہیں کہتی کہ میرا بتاؤں مجھے بھر جاتی ہے نظام ہے اندر پر کوئی ایک اندر بھر بھر وہ ان سام چیزوں کو لے جاتی آپ حران ہوگے کہ جو جیر تشیر کی ہوئی زہدرین ہوتی ہے وہ پہلے ان بچوں کو دے پھر ان کے گرد ایک ہلکہ ہوتا ہے گارڈ کا بھر بھوٹ کا جو ان تو دے دی اور آپ یہ ذن کے احران ہوں گے کہ یہ جو بہت سارے نیلت کر لانے والے ان کیا ہوتی ہیں ان کے ذل مہم آتی جائے کوئی جھڑڑہ یاد رکھو اس کے قوم قانون کی نجلات کریں بہت اگری تھی حقیم السلاة سلاة کے نظام دیکھائیں وَلَا تُبُونَ مِنَا المشرِقِينَ اور مشرِقین میں سے نہ ہو جاؤ سلاة کا نظام یہ تا کہ اس پر قائم رہو جائے تو مشرقین میں سے نہیں ہو سکتے مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ یعنی مِنَا اللَّذِينَ فَرَّقُ دِينَ اُم سنوے سے نہ ہو جاؤ جنہوں میں دین میں سرکے پیدا کر دیئے وَقَانُ شِعْعَان پھر خود ایک فاضی بن کے بیٹھ گئے اور پھر کفیت یہ ہوگئے کہ سلوہ حضو گمال ادائم سرے ہوں ہر سرکے مظل ہو کے بیٹھ کہ میں سرکے کی تو بنیاد اس سے ہوتی ہے عزیز آلیم گرگریوس نیپ سرکے نیپ یہ ہے نا کوئی کابل چاہی سرکے کی بنیاد یعنی جو آپ کے ساتھ ہی پارڈی ہی اندر ہے اُم کے ساتھ نیلکی 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 دوسری شرط یہ ہے جو ساتھ باہر ہے ان کے ساتھ نفرت کر یہ اندر کا کوئی ہے تو دوسروں سے محبت کر کے قائم نہیں ہوتا ان سے نفرت کر 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 اُن کے خرافرہ پہ جنگا کرو ایک چینی میں کرو اُن کی خرابیاں جناو کام چیزیں ان کے اندر وہ کہا یہ کہ پھر یہ ہر سر کا مدن صلاح ہے صلاح کے نظام کو قائم رکھو کس سے تم مشرق نہیں ہوگے یعنی صرف پھولے نہیں بٹھو گے اللہ نے کہا کہ آج ہماری جنامت ہی سرکے ہی نماز رہے صلاح بدلی نماز میں سختہ نتیجہ ہمارے دارے قرآن نے یہاں یہ کہ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے یاد لکھو قرآن سے ضرع ضرور اللہ اجمہ وآقن صلاح 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 کو خائم رکھ یہاں صلاح کو خائم ہو یہاں دیکھ وہ اجتماعات صلاح کے جو ہیں وہ بھی صلاح ہیں ہمارے ہمارے نہ سمجھ ہے کہ یہ نماز جس صلاح میں پر جات یہ صلاح یہ کوئی شہ نہیں ہے قرآن نے بڑی اہمیت اس کی دی یہ سے صلاح کی اجتماعیت شروع ہوتی یہ سے تو وحد شروع ہوتی ہے وہ تو صلاح صلاح نہیں رہتی تو یہ تطرق اموضی بردی لہرنہ وحد اور اجتماعیت تو صلاح کے دارہ ہوتی یہاں یہ کہا گیا کہ قائم میں یہ کر لگ کہ میں نے جان تا غور دیا قرآن میں متیم طور پر یہ پانچ وقت جو ہے یہ قرآن میں کی طرح سے ملی ہے دوسرے وقت میں آؤں گا آیتوں سے تو تو میں عارف کروں گا کہ یہ چیز جو ہے اس طرح سے خجر اور ظہر اور حصر اور مغرب اپنے دور میں یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح سے ان اجتماعات کو من خان کیا ہے تو وہ بہرحال اجتماعات کے وقت کا نصم ہمارے ہاں چلے آرہے ہیں حضر جی اتنا بھی فرق ہے کوئی وہ سایہ یوں ڈھلنے کے وقت میں کرتا ہے وہ کہ ہے آپ میں جو لیکن بہرحال وہ بڑا بہت کا فرق میں ہوتا ان کے آن یہ آرخات چلے آرہے ہیں میں کام اس کام اپنا مسئل بتا دوں اس لیے بتا دوں کہ ہر جگہ آپ یہ کہتے ہیں سن گے کہ پرویز صاحب کون ہی وہ جی تن نماز کہنے نے پڑ نہیں چاہی اور یہ پرویز دام جس نے سب سے پہلے اہل قرآن کی مخالفت کی تھی کہتے تین نماز ہوتی ہیں ہمارے ہاں ایک نیا بنا ہے اب ہمارے چھوڑا مولانا شکران بیشاہ اہل قرآن کہتے ہیں میں نے ان کی مخالفت کی کہ بابا جو قرآن سے اندر بططری نہیں ہے اسے تم قرآن سے یوں کھینٹ 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 کر کے نکال کے ہو غلط کی رہی کوئی ایک چیز تو اہل ہے جس میں اس طرح سے امت چلی آرہی ہی رضی اللہ کے وقت آی چاہی فاج وقت کی صحیح کوئی بات تو اب عبادت چیز جس طریق پہ بھی بھرس کر رہا ہے اس میں نہ کوئی تبدیلی پیدا کرو نہ کوئی نئی بات اس میں پیدا کرو ہمیں کتب ہاتھ میں اس سے تفرقہ کر جائے گا اور ہاتھ کچھ نہیں ہوگا میں نے یہ مخالفت کی ہوئی ہے میرے ہی متعلق یہ ہر جا 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 پہا جا رہا ہے جوٹ یا ملظم طریقے پہ بہت ختم نہ ہو جاتا ہے اس سے پوچھے وہ کہہ بہت اچھا وہ کتی نماز والے دی اور وہ کہہ کہ اچھو میں نماز کرو کب سے پہلے میں مخالفت تھی اچھو میں نماز کرنے والے ہر شخص کہ اس پوچھو کہ بھئی 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 کہ کہ کسی کتاب میں لکھا دے گا میں تم سے تو پھر کھ ساری دنیا کیلئے جاتے جاتے ہی مخالفت مخالفت جو اہل قرآن ہے وہ عیسیت سے جیسے عام کرو راب کان کرو قرآ دی نح جن کے دونوں کنار بھار جیسے میں عرصی ہے متیم طور پر یوں قرآن میں یہ پانس آفات کی نہیں ہوگا میں تفصیل سے اس کے مطلب آگے چند کے یہ دیان کرو گا یہ ذرن بات آگے گے اس لیے ذرن میں کہہ رہا ہوں کہ بات کچھ اور کھا رہا آگے وہ کہتا یہ ہے کہ امت اگر یہ جائے جس کہ قرآن مطلب کے رحاظ سے ماتوب ہے تو وہ کیا کرے وہ کرے یہ کہ جنل حسنا سے یو حض لط تی یہ آگ وہ بار بار دور آیا کر ہوں بڑی عزیم آئیت ہے کہ یاد رکھو ناہمواریاں دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی زیادہ ناہمواریاں گناتے جب کہ کیا ہوگی اگر میں نے اپنے لوگ کر آگیا میں نے تو اتنی فیکٹری لوگ کر آئی ہے انہیں چاند مینے لوگ کر آئی ہوگی اپنی فیکٹری کی جسی فیکٹری اس کی چاند مل بلک دے محابہ ذہن نے حضرت عمر رضی تعالان ہو وہ بول آگیاں کیا بات ہے حضرت عمر کے قول میں کمانڈر کو لکھتے ہیں حضرت ساتھ بن بخار میں نے یہاں سفائیوں کو یاد کہتے ہوئے سنا ہے ایرانی سفائیوں میں ہم نے دیکھا کہ انہیں یہ خرابی ہے یہ برائی ہے یہ برکی ہے انہیں لکھا کہ یہ لوگ غالبا اپنے آپ تو اتنی انان میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں بڑی زیادہ خرابی ہیں ہم میں اسلام خرابی ہیں اپنی خورت کو سمجھا دو کہ دوسروں کی زیادہ خرابی ہیں وہ تمہاری خطہ کا باعث نہیں ہوگی تمہاری خوبیوں کی زیادت کی تمہاری خطہ کا باعث ہوگی اور اس کے بات خرابی ایک بھی خرابی ہوتی ہے خرابی کی افتداد نہیں گیا کرتے کیا بات کھل لوگ وہ کیوں تھا قرآن سے نظات ان من حسنا تی یو بھی ملک سے یاد نا ہماریاں خرابیاں زیادہ ہوگیں گیا تو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تعمیق ہم زیادہ زیادہ کرو حسنات صحییات تو دے جائے یہ ہے اس کا طریقہ اور یہ تی جو زیادہ ہوگی افتداد یہ نظام حسنات سے یہ حسنات ہو جائے گی کہ حسنات تو ماری برد کرے جائے گی حسنات کا نظام تو یہ لکھایا ہے قرآن میں عزیز وادل کی نشانی کہلی حسنات کا نظام اجتماعی کی نشانی صداب کا نظام ایک امام دو ریڈر نہیں ایک وقت ایک جماعت دو جماعت ہوئی ہی سجنی ایک وقت میں ایک سجن ایک کی آز سے جھتنا ہے اُس ایک کی آز سے اُفنا ہے اُمت میں کفر کا ہوئی سجن اُس کی نواز ہی نہیں ہوتی کہ امام رکوع میں جائے اور یہ صحیح میں جائے بارمی اتحاد عمل یہاں تک کہ اگر امام کسی وقت غلطی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ تم خکار کے ذرا یوں کہہ دو آواز میں نہیں احلامت بتا دو اس طرح اور اس کے باودود اگر وہ غلطی کرتا ہے اتحاد کے بعد جب وہ سندہ اتحاد نکالے تو سننے اگر تھی وہ غلطی تمہاری نہیں کی اس کی تھی تم بھی سندہ اتحاد نکالو کہ امام کا سہب ساری امت کا سہب گو سہب یہ ہے عزی بن امان قیام اقامت سمام یہ ہے اتنائیت یہ ہے رہگت امت عزی یا یہ جو تمہارے اختلاف کی وجہ سے یہ تیز تیز ہو گئی ہے اس کے سور کرنے کا طریقہ یہ ہے اور اس کے بعد کہا جانے کا ذکرہ کہا کہ یہ بہت بڑی مسیحت کی قید ہے جو ہم چاہ گئے ہیں بہت بڑے سامنے رکھنے کی چیز جو دیگر کے معنے بڑی چیز ہے جو ہم کہہ گئے ہیں تمہارے لیے بچنے کی ذا لیکن کن کے لِز ذا کریم جو اس قرآن سامنے رکھنا چاہیں جو اسے سامنے میں رکھنا چاہیں اس کے دیگے ہم ہزار کہتے رہیں کیا پیدا ہوتا عزی عزی سور عہود کی آیت 114 تک ہم آگئے 115 سے آگے ہم شروع کرے گئے اور ہاں میرا اندازہ جی ہے کہ اگلے درس میں حسول آئے ہوت ہماری حتم ہو جائی رب بنا اقبل نینا انہ سامنے جی سامنے مرج موسیقی